میری زندگی کے جو ساٹھ سال جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو ان میں سے پائنٹالیس سال میرے گورنمنٹ آئیسکول چکسواری میں گزرے بطور سٹوڈنٹ بطورے ٹیچر اور بطورے ہیڈ اسلام علیکم ناظرین دانی شرشد افیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان دانی شرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دانی شرشد افیشل ناظرین پروگرام نئی سوچ کے نئے اپیسوڈ میں تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری بشیر پرواز صاحب جو کہ ریٹائر صدر مولم ہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ ماہر تعلیم بھی ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے وقت اکانا بہت شکریہ بڑی اچھی کابش ہے میری دعا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ لوگوں کی رینمائی کا باعث بنے اور بالخصوص جو نوجوان نسل ہے وہ اسے استفادہ حاصل کرے شکریہ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعرف کرا دیں اور جو محکمے میں آپ کی وقت گزرا جو سفر تھا اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق پنیام سے ہے اور گورمنٹ آئی سکول چکسواری کا میں سٹوڈنٹ بھی رہا استاد بھی رہا اور پھر یہاں میں بطور صدر مولم بھی رہا تو میں کسی کو بتا رہا تھا کہ میری زندگی کے جو ساٹھ سال جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو ان میں سے پہنٹالیس سال میرے گورمنٹ آئی سکول چکسواری میں گزرے بطور سٹوڈنٹ بطور ٹیچر اور بطور ہیڈ صرف پندرہ سال میرے جو زندگی کے ہیں وہ باہر گزرے پانچ سال وہ جب میں چھوٹا بچا تھا اور پانچ سال وہ جب میں کالی یا یونیسٹی میں رہا اور پھر پانچ سال میں بطور صدر مولم ڈانگری بالا شریف یعنی فیض پور شریف میں رہا باقی تمام پانچ سال سال ساٹھ سالوں میں سے میری چکسواری میں گزرے ہیں اور الحمدللہ تعلیم کے لحاظ سے یعنی جس دور میں ہم پڑے چونکہ بنیاد طور پر میں سائنس کا استاد تھا اور سائنس ٹیچر ہی رہا تو پھر میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا بی ایڈ کیا ایم ایڈ کیا اور پھر ایڈوکیشن کے جتنے بھی کورسز جتنے بھی سیمینارز ہوتے رہے وہاں الحمدللہ مجھے مدو کیا جاتا رہا پھر میں نے انگلینڈ چونکہ میں شروعی سے میرا سب سے پہلا جو انگلینڈ کا دورہ تھا انیس سو اکاسی میں تھا اور وہاں بھی جو میری انٹریسٹ کی چیزیں تھیں وہ مختلف اداروں یعنی سکول کالجز اور یونیورسٹی کا دورہ تھا میرے بہت سے عزیز میرے رشتے دار اور اب تو ماشاءاللہ سٹوڈنٹ بھی انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں تو ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا تو انگلینڈ میں جتنا بھی میرا قیام رہا ہے اس میں زیادہ تر میرا ٹائم مختلف اداروں میں گزرا ان کا طریقہ تدریس ان کی تعلیم اور وہاں لوگوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیز جو ہے اسی کے ساتھ میرا ٹائم گزرتا ماشاءاللہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ چکسواری میں آپ تعلیم بھی رہے استاد بھی رہے صدر موللم بھی رہے اب بھی جو ہمارا چکسواری میں میارے تعلیم ہے اس سے آپ کے ساتھ تک مطمئن ہے اب میں پہلے بھی بہت دفعہ جب بھی تعلیمی کوئی کانفرنس ہوئی جب اب اب تعلیم اکٹھے ہوئے تو میں ان سے یہ بات کرتا رہا کہ ادارے سربراہ سے چلتے ہیں جس جس ادارے میں سربراہ اچھا ہے وہاں تعلیم بھی بہت اچھی اور میار بھی بہت اچھا ہے کیونکہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے منتظم ہوتا ہے اس کا کام اس کی ذمہنداری یہ ہوتی ہے کام کس طرح لیتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں کام چور بھی ہوتے ہیں اور جو سربراہ دارہ اس کی یہی خوبی ہے کہ وہ ان سے کس طرح کام لیتا ہے تو الحمدللہ جب تک تو میں رہائے تو میری کیونکہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ بطور منتظم ہی گزری کیونکہ ہم کالج کے ساتھ اٹیج تھے تو کالج جب نئی بلڈنگ بنی تو فیزیکلی تو الاغ ہو گیا لیکن آئینی طور پر وہ کالجی کا مصار ہے لیکن الگ ہونے کی وجہ سے میں ہی اس کا طویل عرصہ تک سربراہ رہا اور الحمدللہ میرے پاس جو سٹاف تھا آپ بھی شاید انہیں لوگوں سے پڑھیں عیوب شاہ صاحب تھے جمشید صاحب تھے چوئی خادم صاحب تھے سردار اور رنگزیب صاحب تھے یہ ایسے لوگ تھے جو کام کرنے والے تھے تو جب کبھی شکایت یہ آتی تھی تو یہ آتی تھی کہ فلان استاد نے میرے پانچ منٹ زیادہ لے لی تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ پانچ پانچ دس دس منٹ لیٹ جاتے ہیں کلاسوں میں تو انتظامی کافی بران ہے جب تاسب صاحب کے بعد میں آیا اور میرے جاننے کے بعد پھر کوئی آدمی ٹک کے رائے نے جو بھی آتا رائے اب بھی جو ایڈ ماسٹر ہیں وہ ریٹائیڈ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ بھی نیا بندہ کوئی نہیں آیا وہ بھی کچھ پانچ چھے مارے ہیں اس سے پہلے جو رہے ہیں وہ بھی آٹھ دس مارے ہیں یعنی میرے جاننے کے بعد جتنے بھی اب تقریباً دوڑھ آئی سال ہو گئے چار پانچ لوگ تبدیل ہوئے ہیں تو کوئی بھی مستقل آئیڈ ماسٹر نہیں آسکا تو اس سے ادار تعلیم پہ بہت اثر پڑتا ہے اگر ہم زلہ ملپر کے لوگوں کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی خوشحال ہیں لوگ لیکن تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو باقی زلہ سے بیمبر کوٹلی اور ان سے تھوڑے پیچھیں تو اس کی کیا وجہ بریٹش پاسپورٹ ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے بلکل جو آپ نے کہا اس کی وجہ ہے کہ ایک دور تھا کہ وہ دور لگی ہوئی تھی کہ اب میں نے اپنے بچوں کو انگلینڈ کیسے پہنچانا ہے اور پھر اس دور اس سوچ چونکہ بچوں کے ذہن میں بھی تھا کہ ہم نے اگر پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے تو ہم نے چونکہ ادھر ہی جانا ہے تو ان کی توجہ جو تھی تعلیم کی طرف نہیں رہی لیکن اب چونکہ وہاں جانا بھی کوئی مشکل ہو گیا لیکن اب جو عام لوگ تھے جن کا شاید کوئی ادھر ایکسیس نہیں تھی اپروچ نہیں تھی ان کے بچے ماشاءاللہ یعنی یہ غریب طبقہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیا ان کے بچے ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں بہت آگے چلے گئے ہیں اور جو لوکل یا جو سائبی حسیت لوگ تھے ان کے بچے چونکہ جو کام والے بچے تھے وہ انگلینڈ چلے گئے تو باقی یہاں بہت کم تعداد رہ گئی ہے یعنی ہمارے ایریے میں جتنے لوگ ہیں میری خیال میں انہوں سے ایٹی پرسنٹ تو انگلینڈ کے ساتھ ثوابستہ ہیں کسی نے کسی حوالے سے تو اب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تعلیمی جو ہے وہ مایار ہوتا ہے اور تعلیمی ترقی کا زینہ ہوتا ہے اور تعلیم کے بغیر آپ کی دولت بھی اور باقی معاملات بھی کسی کام کرنے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے یہاں کے تعلیم ہوتے ہیں ہنہار تعلیم گیارہ سو میں سے ایک ہزار پچاس ایک ہزار ساٹھ ستر تک نمبر لے لیتے ہیں مگر وہ ڈگریم کو عمل کرنے کے بعد نوکری کی حد تک رہتے ہیں ہمیں یا معاشرے کو پروڈکٹ دینے سے کاثر ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ بھی چونکہ سٹوڈنٹ ہیں میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ کریئیٹو ہے ہی نہیں ہے وہ جو انگریز ہمیں ایک طرح کا جسے کہتے ہیں کہ کلیریکل نظام دے گئے تھے یہ ایجوکیشن ہے ہی کلیریکل یعنی آپ پڑھیں جون جون آپ کا درجہ بڑھتا رہا جائے گا کلرگ سے اوپر سوڈنٹ پھر جسے منجرز کہتے ہیں اسی لیول کی ہے جب تک آپ وہ کریئیٹو ایجوکیشن کی طرف نہیں جائیں گے اب میں اگر ذاتی مثال دوں تو اگر ٹائم ہے تو میری بیٹی چونکہ جب میں دو ازار سمتھنگ اس سے پہلے نائنٹی سمتھنگ میں وہ جب میٹرک میں پہنچی تو یہاں گلس سکول میں کوئی سائنس کلاسز نہیں تھی تو پھر میں اپنی بیٹی کو میں نے سائنس رکھائی اور ایک ہی استاد تھا جو چاروں سائنس کے مضمون پڑھاتا تھا میں دو سال تو میری بیٹی نائنٹ انٹھ میں پڑھتی رہے اور اس کے بعد بھی دو سال یعنی چار سال میں ریگولرلی اپنے ادارے کے ساتھ کل سکول چکسواری میں بھی بچوں کو سائنس کی تعلیم دیتا پھر اس کے بعد الحمدللہ وانکلہ سائنس کے استاد آگے تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری بچیوں نے سائنس کی طرف بھی توجہ دینا شروع کی پھر میری بیٹی جب کالج سے فارو ہوئی تو اسلامباد انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں اس نے ایم بی اے کیا اور وہاں آپ کو بتایا کہ جو دونوں صرف مضمون انٹرنیشنل اسلامی نظریہ تعلیم صرف دونوں ہیں تو انگلشنل اور جتنی بھی اس وقت تعلیم تھی وہ کمپیوٹرائز تھی تو ہماری بچیوں نے تو کمپیوٹر نہ اس وقت دیکھا تھا نہ شاید سنا تھا اور اس وقت یہ فلاپیز ہوتی تھی یہ باقی کوئی یعنی ڈیوائس نہیں ہوتی تھی وہ میرے گھر میں ایک امبار لگا ہوا ہے ان فلاپیز کا تو وہ ان بچیوں نے یہاں جا کر پڑا اور میں بتانا یہ جاتا تھا کہ وہاں کی جو باقی بچیاں تھی وہ قائدے سے شاید کمپیوٹر پڑھ لی تھی لیکن میری بیٹی نے اور ایک اور بیٹی تھی انہوں نے وہاں پہ کمال کر دیا اور ٹاپ کیا ان بچیوں کے مقابلے میں اور پھر اس کا یہ صلاح ملا کہ اس وقت ہمیں پی آئی اے نے بھی اور ابی بینک نے بھی ڈائریکٹ اپروچ کیا کہ آپ ملازمت کریں لیکن پی آئی اے کے لیے پھر ہمارے ساتھ مسئلہ تھا کہ وہ کراچی یا آپ کو سلامباد رہنا پڑتا تھا تو ہم نے ابی بینک کی آفر قبول کر لی اور پھر میری بیٹی ڈائریکٹ ابی بینک کے بطورے میں منجر آئی پھر اس نے سپیشلائزڈ کیا بینکنگ ان فنانس میں تو دس سال وہ بطورے برانچ منجر رہی پھر جب اس کی شادی ہوئی کچھ عرصے کے لیے اسے ملازمت چھوڑنی پڑی تو پھر اس نے بریڈ فور یونیورسٹی کا ایک سکالرشپ آیا اس کے لیے اپلائی کیا تو کوئی دو تین زار لوگ تھے جن میں سے پانچ سات سیٹیں تھی تو اس میں بھی ماشاءاللہ اس نے ٹاپ کیا اور وہ سکالرشپ لے کر آج کل بریڈ فور یونیورسٹی میں ایم فیل لیول کا کورس کر رہی ہے تو تعلیم اب اور اس کے لیے یعنی آپ کو پتہ نہیں یہاں آپ پین کے ایک نوکری کے لیے آپ کو کیا کیا پاپٹ بیلنے میں لیکن اس کے لیے ملازمتوں کے ابھی سے بہت سی آفرز آ رہی ہیں کہ اگر بنک چاہتا ہے ہمارے پاس واپس آئے تو میرے خیال میں وہاں بھی اس کے پاس کا اپری اپرچونٹیز ہیں تو وہ انشاءاللہ وہاں شاید سیٹل ہو جائے چونکہ جب جاتے ہوئے اس کا ویزہ ہوا تو اس نے کہا جی کہ میں تو نہیں اکیلی جا سکتی میرے دو چھوٹے بیٹے ہیں خاند ہے تو میں ان کو چھوڑا تو یہ پہلی دفع ہوا یہ شاید میرے علم میں نہیں تھا کہ ان نے سب کو ویزہ دیا میرے تو انہوں جو نواسے تھے ان کو بھی میرے داماد کو بھی اور اسے کام کی بھی اجازت ہے پھر ان کا بزنس وہاں اپنا تھا وہ سیٹل ہو گیا لیکن یہ کہنے مقصد ہے اس سب تعلیم کی وجہ سے کہ جب آپ کی تعلیم کا لیول ایک بلان دو تو پھر آپ کو رو کوئی نہیں سکتا بہت سے لوگ جنہوں نے پاکستان کا بڑی سطح تک نام روشن کیا جن میں ڈاکٹر عبدالسلام ہو گئے ڈاکٹر قدیر صاحب اسی طرح کے بہت بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن ان سب کا جب ہم تعلیم کا لیول دیکھتے ہیں تو وہ بیرون ملک سے انہوں نے حاصل کیو دی یعنی پاکستان کے لوگ پاکستان میں رہ کے کچھ کیوں نہیں کر سکتے جتنا بھی ہے اب چونکہ کچھ یونیورسٹی انٹرنیشنل لیولز کیا گیا جس طرح یہ اسلامی یونیورسٹی ہے اسی طرح لاہور کے ناست ہے یا کچھ اور ادارے ہیں فاسٹ ہے وہ ان کا جو میار تعلیم ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا اس میں آپ کو اس ڈگری کی آر جگہ پہچان ہے چونکہ آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ کو اس طرح یعنی اجاگر کرتے ہیں یا عوارتے ہیں کہ پھر آپ کو بیرونی دنیا میں کہیں بھی پرابلم نہیں ہوتے باقی جو مارا نظام تعلیم ہے وہ روایتی ہے وہ صرف ڈگرییں لینے کے لیے کہ آپ رٹا لگا کر کچھ چیزیں یاد کر لیں اچھے نمبر لے لیں اور پاس ہوتے جائیں لیکن آپ نے دیکھا ہو گئے کہ ام اے بیے بیش مار لوگ ہیں لیکن وہ نہ سکل فل ہیں نہ ان کا کوئی ذہنی میار ہے بس وہ کتابوں کی آتاکہ انہوں نے رٹا لگایا تو پاس ہو گئے اگر ہم سرکاری اداروں کی بات کریں تو ماشاءاللہ بجٹ کے لحاظ سے بھی اور وہاں پہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کافی مائر ہوتے ہیں بنسبت پرائیویٹ اداروں کے کہ ان کا بجٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس آزا کی پڑائی بھی کم کیونکہ سرکاری جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ پاس کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب ریزرٹ دیکھا جاتا ہے تو عموماً پرائیویٹ اداروں کا سرکاری اداروں سے اچھا آتا ہے یا پوزیشنز میں پرائیویٹ ادارہ ہی کیوں ہوتی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جب بچے ہمارے بلخصوص جب بچہ آپ کا ہمارے بھی چھوٹے تھے تو گورمنٹ ادارے میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں یعنی بعض اداروں میں ٹاٹ تک موجود نہیں ہیں تو آر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ صاف ستھا رہے تو وہ چھوٹی عمر میں پرائیویٹ اداروں نے یہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی کرسیاں لے لیا اچھا سا ٹیبل لے لیا اور ایک یعنی آپ کو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ وہ پڑھایا کیا ہے یہ ہے کہ وہ ایک اچھے مول میں ہے تو پھر جون جون وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے دوست دوری ہوتے ہیں اور پھر اچھے نمبروں والے جتنے بھی طالب علم ہیں وہ ادارے لے لیتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی فیس ماپ کر دیتے ہیں ان کو کتابیں دیتے ہیں جیسے پچھلے عرصے میں آپ نے میٹ پر وہ جو نیا دارہ کھلا تھا اسپائر کالج تو انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی کہ آپ کی وردی آپ کی کتابیں اور ایک سال کی فیس اس سے یہ ہوا کہ تمام جو لائک لوگ جس جس ادارے میں تھے اب اس کا ریزلٹ تو بہت اچھا آئے گا گورنمنٹ اداروں میں یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہاں ایڈوکیشن کے لحاظ سے استاد بہت اچھے ہیں ایک تو ان سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں دوسرے اب سرکاری اداروں میں وہ بچے جاتے ہیں جو ذرا لو لیول کے ہوتے ہیں ان پر جتنی محنت کریں محنت کی جا رہی ہے لیکن کافی مسائل ہیں بیلڈنگز کے مسائل ہیں بیٹنے کے مسائل ہیں اور ایڈمیسٹریشن کے مسائل ہیں جس کی وجہ اچھا جو ہماری تعلیم ہے یہ کس ساتھ تک سیاسدانوں کے کیا چنگل میں ہے اور کس ساتھ تک امپیکٹ ہو رہا ہے بلکل یہ سیاسدانوں کے دیکھیں کسی کا کوئی بچہ نہ گورنمنٹ ادارے میں پڑتا ہے نہ عام پرائیویٹ ادارے میں وہ بڑے بڑے جو بیکن آوس اور روٹس وہاں پڑتے ہیں اور ان کو اس سے کو پسماندہ رکھنے میں بڑا آت ہے تو اگر سیاسدانوں اور بڑے جو بیروکریٹس ہیں ان کے بچے گورنمنٹ کے اداروں میں ہیں تو پھر وہ آر چیز کا خیار رکھیں مثلا ہمارے بچے جس ادارے میں ہوں گے تو وہ آپ جا کر پوچھتے ہیں کیا پڑھایا کیا نہیں پڑھایا چونکہ تھوڑا بہت ہمیں اکل اور شعور ہے لیکن جب آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہو یعنی آپ سیاست میں ہوں وزیر ہوں مشیر ہوں یا بیروکریسی میں آپ کا کوئی تعلق ہو تو پھر کیا جورت ہے کہ اس ادار ہے جس میں آپ کے بچے پڑھتے ہوں وہاں سہولیات نہ ہوں یا افستاد پڑھانے رہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو صاحب ادار ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے اچھے اداروں میں پڑھاتے ہیں عام بچوں کے یا عام لوگوں کے بچوں کے پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارا ہے کہ آج کا نوجوان تعلیم سے دور کیوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیگریوں کے لحاظ سے آر سال آزاروں لوگ گریجویشن پوسٹ گریجویشن یعنی بھی یہ اور امے کرتے ہیں لیکن جاب اپرچونٹیز کوئی ہے نہیں ہے بلکہ جب کوئی پی ان کی پوسٹ آتی ہو تو امے پاس لڑکے بھی اس کے لئے درخواست دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں کر سکتے تو ایک تو یہ ہے کہ پھر لوگ بددل ہو جاتے ہیں کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے دوسرا ہماری تعلیم اسی طرح کی وہ روایتی تعلیم ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل تعلیم کوئی ٹیکنیکل شعبہ کہ جب تعلیم آپ کے پاس آ جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو جس بھی جاب میں جانا جاتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہو وہ آصل کر سکیں اس لئے یہ تعلیم چونکہ اب لوگوں کو جو عام آدمی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یہ وقت ضائع کرنا ہے اور پیسہ ضائع کرنے کی بات ہے اگر ہم اس کی بجائے کوئی کاروبار کر لیں کوئی کام کر لیں کوئی انر سیکھ لیں وہ زیادہ مناسب ہے اچھا یہ بتا دیں کہ سائنس یا آرٹس کس سبجیکٹ کی زیادہ ویلیو یا سکوپ کس کا اچھا ہے اور کون سے طالبی الموں کو سائنس میں جانا چاہیے اور کون سے کوئی آرٹس میں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سابقہ دور بھی اور بالخصوص یہ دور بھی سائنس کا دور ہے سائنس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں رہی ہے اور آرٹس میں چونکہ وہی گینے چونے شعبیں ہیں یعنی آپ آرٹس میں بھی ایم میں کر کے یا تو استاد یا زیادہ زیادہ آپ کی پوزیشن اچھی ہو تو لیکچرر یا جا سکتے ہیں اور کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں اور پھر ویسے بھی جو سائنس میں اچھے لوگوں کو جانا چاہیے جو سائنس میں پاس ہو جانا یا کوئی سیکنڈ فرس ڈوین لینا نہیں وہاں ٹاپ مارکس ہونے چاہیے جسے اے اور اے پلیس کہتے ہیں وہ طلب علم جب جائیں گے تو وہی لوگ آگے سائنس میں اپنا نام بھی کمائیں گے اور ترقی بھی کریں گے اور میاری تعلیم بھی بلان دو گے پڑائی میں پڑائی بہتر ہے یا سکیل اور اس بیروزگاری کے دور میں کس کو زیادہ پریفر کریں اس میں تو کوئی شک نہیں کی پڑائی یعنی تعلیم کے کوئی نیام البدل نہیں لیکن تعلیم کے ساتھ انر جو ہے نا تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو انر اپروچنٹی اس میں موجود ہونی چاہیے یہ تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی سکل یا ٹیکنیکل جو ایڈوکیشن ہے وہ بھی اصل کریں جس طرح کمپیوٹر کی تعلیم بھی ایک ٹیکنیکل تعلیم آگئی ہے تو آپ بی اے میں بھی کرتے ہیں ساتھ آپ کا کمپیوٹر کا وہ کورس بھی ساتھ چلتا رہتا ہے ایز ای سبجیکٹ اور کچھ لوگ تو باقاعدہ کمپیوٹر سائنسی میں حصہ لیتے ہیں یا تعلیم آسل کرتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کو ٹیکنیکل سائٹ پہ نہیں جائیں گے تو یہ تعلیم جو روایتی ہے یہ کسی کام کی نہیں جیسے آگے آپ نے بھی کہا کہ آج کل لوگ بھی کہتے ہیں کہ ڈگرییاں لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے نوکری نہیں ملتی تو اس حوالے سے یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ یعنی کسی نے ڈگری لی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں اگر اپلائی نہ ہو تو اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اسی ڈگری کو کسی اور جگہ پر وہ اپلائی کیوں نہیں کرتے ہیں وہ دیکھیں نا اس کی آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتی صرف ڈگری ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر چند لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ کو نہ اس کا کوئی میار ہے آپ کا نہ کوئی آپ اور جو کاروبار ہے اس کے لیے ایک لگ ایک سوچ اور ایکسپیرنس چاہیے ہوتا ہے اور شاید آپ اگر نوکری نہیں کرتے نوکری ایک لنگی لنگی بندی چیز ہے جس میں ترقی کے وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں جو کاروبار میں ہیں اور پھر نبی پاک کی سنت بھی ہے آپ بھی کاروبار کرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو جو ہمارے طالب علم انہوں نے کام شروع کیا کاروبار شروع کیا وہ ماشاءاللہ ترقی بھی کی اور بلندی پر بھی پہنچے دیکھا اگر ہم ٹیچنگ کی بات کریں تو ٹیچنگ کے لیے بی ایڈ ایم ایڈ یہ چیزیں لازمی ہیں جس میں ٹیچنگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور جو ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھرز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں لیکن ہمومن دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہمارا روایتی ایک میتھرز ہے وہ یوز ہو رہا ہے تو جو ڈیفرنٹ میتھرز ہیں کیونے یوز کیا جاتے ہیں آپ نے بڑی چھے بات کی کہ جتنے بھی بی ایڈ ای ایڈ ای ایڈ ای ایڈ ای ایڈ اس میں ٹیچنگ مطیدالوجی ہی پڑھائی جاتی ہے اور اس میں آڈیو وی ایڈ جو ایڈز ہیں ان کا استعمال ہے بہت سی چیزوں کا استعمال ہے وہ چیزیں اویل نہیں کر سکتے یعنی ٹیچر اب تو ماشاءاللہ ٹیچروں پاس اللہ نے اتنی تنخواہیں دے دی ہیں اس سے پہلے وہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں گورمنٹ آپ کو پروائیڈ اور مویا کرتی تھی میں نے بار کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ ایک الپنگ ٹیچر ہوتا ہے ساتھ یعنی ایک ٹیچر ہے اور جو الپنگ ٹیچر ہے وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ چلتا ہے وہ حلپ کرتا ہے آپ جو چیز دکھانا چاہتے ہیں آرڈیو وییویل یا کوئی مادل تو وہ پھر جون جون تعلیم جس جب اس کا ٹائم آتا ہے تو وہ آپ کو پیش کر کے دی جاتی ہے تو وہ تمام جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم کے لحاظ سے ہمیں دینی چاہیے اس کے وسائل نہیں تھے اس لیے وہ صرف ڈگری کی آتاکت ہیں کبھی کسی نے کوئی اپلائی نہیں کیا وہ میتھر کبھی نہیں استعمال ہوا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان سب سے زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے تو پھر ہم پیسہ اکمانے کے لیے پڑھائی کی پچھے کیوں باگتے ہیں یہ جسے لکھ کہتے ہیں اسے تو آپ کو دوسری چیز اسے نہیں اور بالکل صحیح ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ بلکہ بڑے بڑے سائنسدان جو میں نے ان کی بائیو سٹی دیا انہیں سکول سے نکال دیا گیا اور پھر وہ ما شاء اللہ انہوں نے اتنا سائنس میں مقام پیدا کیا اور اسی طرح آپ بھی بل گیٹ سے دوسری لوگوں کی جواب مثال دے رہے ہیں وہ بھی بس قدرت نے ان پر کرم کیا یا ان کا کوئی آئیڈیا ایسے کلک ہو گیا کہ وہ پھر ترقیوں کرتے گے لیکن یہ کہنا کہ تعلیم کا کوئی رول نہیں ہے میں اسے نہیں مانتا لیکن جو قدرت نے کسی کو لکھ دی اور کوئی کسی کی قسمت میں تو اس کو آپ نیٹال نہیں لیکن یہ کوئی رول یا ایتھنٹک میار نہیں ہے تو آخر میں آپ طلبہ کو تعلیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یعنی کہ تعلیمی نظام سے جس سے آپ لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک تو طلبہ جسے کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کا پھل پاتے ہیں جب آپ دل سے دل کی لگن سے آپ پڑھیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے تو پھر اس تعلیم کا استفادہ بھی ہوگا اور آپ آگے محنت اور ترکیس لیے طالب علموں کو صرف اور صرف ایک ہی جسے کہتے ہیں ادایت ہے یا ان کے لیے مشورہ ہے کہ محنت محنت اور صرف نا بہت شکریہ ماشاءاللہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ چودری بشیر پرواز صاحب جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے بڑے احسن انداز میں گفتگو کی اور جو آج کال جو درپیش مسائل نے بلخصوص نوجوانوں کو اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تو ناظرین انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام ہوتے رہیں گے اگر آپ نے بھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں دعویوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ